سلسلہ اور تاتہ سا بن گیا لیکن اس دوران غیاءال صاحب نے یہ تقییر دیکھتی اور آپ دیکھیں کہ آنکھ اس وقت کیا حال ہے کون ہے جو اس وقت ہے اور ہم تو اچھے مشورہ دینا چاہتے تھے ہم تو ان کو بتانا چاہتے تھے کہ آپ کو فلاں پالیسی غلط ہے فلاں پالیسی پر غور کریں فلاں پالیسی چھنگ نہیں ہے یہ تو الٹا خاندان پر عملے کرنے شروع کرتے تھے باپ داداؤں پر عملے کرنے شروع کرتے تھے اب اس وقت پاکستانی کے پاس نہ آٹا ہے نہ چینی ہے نہ پیٹرول ہے نہ گیس ہے بچوں کو وہ نہیں پڑا سکتا مطلب اس وقت شاید جتنا اسٹیبل پاکستان اس حکومت کو ملا کسی کو نہیں ملا آپ میں نے اپنی سپیچ میں یہ بھی کہا ہے کہ سب سے زیادہ اسٹیبل حکومت آپ کو ملی ہمیں بم دماغوں کے ساتھ ملی مطلب صاحب کو جو چھوٹا ہوا پاکستان ملا اور قائدز محمد علی جنہ کو ایک دو لفت کیا ملا جسے ایک پاکستان ہو چھوڑا ہے الحمدللہ وہ نواز کے ساتھ مشکلات تھی لیکن ان کو تو ایک اسٹیبل پاکستان ملا اس کے انہوں نے ستیانہ سخیر کے رکھ دیا تو ہم ان کی اصلاح کرنا چاہ رہے تھے اور آپ بلیول صاحب کے سپیچ دیکھے تو وہ ایک اصلاح تھی فگرز تھے فیک تھے لیکن اس کا جواب اگر آپ علم گلو جو مسلسل